اسلام علیکم بھلکم تو ناول سردو لیبری چینل آج ہم آپ کے ناول اکنس کا نام ہے محبتوں کو زوال نہیں اور اس کی ریٹ ہے انیتا شاہ تو اس ناول کو شروع کرتے ہیں جب بھی شمار کرنا میری محبتیں شمار کرنا میں نے کئی سالوں سے تجھ سے پیار کیا پیار کیا تم سے بے شمار کیا تم سے میری ہجر کی راتوں کو کبھی داگدار نہ کرنا چاچو کو وہ اکثر یوں ہی روتے ہوئے دیکھتا تھا جب اچانک اس کی رات کو آنکھ کھل جاتی تو اسے چاچو کی آنکھوں میں آنسو دیکھ جاتے وہ بچپن سے انہیں روتے دیکھ رہا تھا مگر چاچو کو علم نہ تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے چاچو کا درد چاچو جن لوگوں کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں ساری زندگی رولاؤں گا میں ماضی یہ کہانی سائکہ ملک اور جمال ملک کی ہے جو سائکہ ملک سے بہت پیار کرتا ہے یہ آپس میں کزنز بھی ہیں ان کی بچپن میں منگنی ہو چکی ہوتی ہے مگر یونیورسٹی میں سائکہ کو آشر ملک پسند آ جاتا ہے اور وہ گھر میں وہ ویلہ مچا دیتی ہے مگر اس کی امی اس کی زبردستی شادی جمال ملک سے کروا دیتی ہے مگر شادی کے بعد جمال ملک کو پتا چلتا ہے کہ تو سائکہ ملک اس سے طلاق لے کر آشر ملک سے شادی کر لیتی ہے مستقبیر زوریز ملک جمال ملک کا بھتیجہ ہے جمال ملک اپنے بھائی کی وفات کے بعد اس کی پروش کرتے ہیں زوریز ملک کو اپنے چاچو کی ساری کہانی کا علم ہوتا ہے اس لیے اورعزات سے وہ نفع کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اورعزات پر تبارک کرنا نہیں چاہیے وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ان پر اپنی محبت زائیں کی جائے ہانیہ ملک ایک خوبصورت دل کی مالک لڑکی جس سے رشتہ نبانے آتے ہیں اور وہ پیار بارنے والی لڑکی ہے ملک آس جہاں پر وقار ملک اور انور ملک دو بھائی رہتے ہیں وقار ملک کی شادی ازرا بیگم جبکہ انور ملک کی شادی شازے بیگم سے ہوئی تھی وقار ملک کی شادی کے دس سال بعد سائکہ کی پدائش ہوئی تھی اور انور ملک کی دو اولادیں ہوئی بڑی ساد ملک اور جمار ملک جو کے بھائی سے دو سال چھوٹے ان کی پدائش پر شازے ملک خلقے کیکی سے جام ملی اور وہ پہلے ہی دن سے ازرا بیگم کی گود میں آگئے ازرا بیگم نے دونوں بچوں کو سینے سے لگائے سائیکہ کی پیدائش پر سب بہت خوش ہوئے جمال ملک نے تو پہلے ہی دن اس گڑیا کو اپنے دل کی رانی بنا لیا وہ اسے کہتا بھی رانی تھا اس لئے سائیکہ ملک کو باپ اور جمال ملک کے پیار نے بگاڑ دیا تھا وہ ان کی محبت کا نجائز پیدا اٹھاتی تھی اے وکٹ اہجہ ذرا سال لوٹا دے وہ یادوں کے پل جب ہم جیتے تھے خود میں وہ بارش کا برسنا وہ ہواوں کا مچلنا دل ہی دل میں کسی کو چاہنا پی زبان سے کچھ نہ کہہ پانا کیا کہہ رہی ہو رانی ماما انجوئے وہ مزے سے پکوڑے برما کر بارش کو انجوئے کر رہی تھی تیرا اور بھی کوئی کام ہے ماما نے گھور کر کہا ہے نا ابھی سا پکٹے ہو گے تو لڈو کھیلیں گے یہ جمی بطانی کہاں رہ گیا وہ بے ساختہ بولی سو مرپا بولا ہے بڑا ہے تم سے اعترام سے بات کیا کر کیا ہو گیا اس لڑکی کا کیا ہو گیا اس لڑکی کا ہے میرے مالک ماں نے ٹھنڈی آبری اور اس سے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی بس وہ تھی اور اس کے خواب تھے چاچو میں نے پاکستان جانا ہے اس بار آپ منع نہیں کریں گے اگر آپ نہیں گے تو میں خود چلا جاؤں گا زوریز ملک نے دھمکیا میں اس لہجے میں کہا بیٹا وہاں ہمارا کون ہے انہوں نے دکھی کی لہجے میں کہا آپ ہی تو اپنے بچپن کتنی مزے مزے کی باتیں بتاتے تھے یاراب وہاں کون ہے ہمارا اس کون ہی سے تو ملنے ملنا چاہتا ہو جس نے میرے چاچو کا سب کچھ چھین لیا آج پھر وہ ناشتہ کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میرے پاس بھی کبھی کوئی ایسا رشتہ ہوگا جسے میری پرواہ ہوگی بی بی جی بی بی جی ایک دم وہ چونکہ ناشتہ تھنڈا ہو رہا ہے اور اچھا دل کی اداسی بڑھ گی اور وہ خموشی سے ناشتہ کرنے لگی آنیا ملک کو اس سٹیٹس سے نفرت تھی وہ ایک عام سی لڑکی کی طرح جنا چاہتی تھی پارٹیز اور شوپنگ کے نام پر لاکھ روپے خرچ کرنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا آج جب جمال ملک نے پاکستان کی سر زمین پر قدم رکھا تو اس سے ایسے لگا اس کی سانسے بند ہو جائیں گی زریز ملک نے چاچو کی حالت دیکھتے ہوئے کہا چاچو آج میں بہت خوش ہوں ہم بابا کے قبر پر بھی جائیں گے جمال ملک کو زریز ملک نے اپنی باتوں میں الجا لیا اور اب جمال ملک اس کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے جمال ملک نے اپنے دوست کے ذریعے ایک گھر لے لیا تھا ان کا اپنی حویلی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر قسمت اس بار بھی ان کے ساتھ دھوکہ کرنے پر تلی ہوئی تھی کچھ لوگ محبت کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں کچھ لوگ محبت کے ٹھکرائے ہوتے ہیں محبت ان کو چھوڑ جاتی ہے محبت ان کو رون جاتی ہے مگر یہ بے بس لوگ محبت کو نہیں چھوڑ پاتے ہائے میری جان ویکنڈ پر گھر پر پارٹی ہے آو کچھ شوپنگ کر رہا ہے ممہ میں نانو جانی کے پاس جاؤں گی آپ کو پتا ہے مجھے یہ سب پسر نہیں ہے پھر وہی بات جب بھی گھر میں پارٹی ہو تم یوں ہی کرتی ہو مجھے کچھ نہیں سننا میسیس انساری اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہی ہے اور اب تم کچھ بھی سوچ لو اپنے بارے میں ممہ میں نے آپ سے کتری بار کہا ہے کہ مجھے آپ کی ان فضول لوگوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کون میری بیٹی کو تنگ کر رہا ہے آشد صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا آپ کی کمی تھی اس کو بگاڑ ہی آپ نے بگاڑا ہی آپ نے اور اممہ نے ہے تمہیں کیا خبر میری بیٹی ہیرا ہے ہیرا اسیس آئیس سلسٹی میں میری جسی میری بیٹی جسی کوئی نہیں ہے اچھا آپ کو میرا اس طرح رہنا اچھا لگتا تھا وہ اکدم سوار کر بیٹھی آشی نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا پاپا میں نانو جانی کے پاہ جاؤں کیوں نہیں چلی جانا اس آرٹیفیشل لائیب میں وہی تو چمکتا ستارہ ہے کاش میں ان کا بیٹا ہوتا کچھ لوگ بہت بدنصیب ہوتے ہیں جنت کو چھوڑ کر دوزہ کا رستہ اختیار کر لیتے ہیں کاش سائی کا کوئی اس پر دھچکا لگا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ وہ چیخی آشی سے مکمل اگنور کر کے کمرے سے نکل گئے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے میری خوبصورتی کی دنیا دیوانی ہے آنے تاثر سے ماں کو دیکھ رہی تھی جو خود کو تسلیم دیتی ہوئی وہاں سے چلے گئے چاچو چلے نا میرے ساتھ مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے اس کے مسلسل زد کے وجہ سے اب وہ مارڈ میں کھڑے تھے اور سامنے کا منظر قیامت سے کم نہیں تھا بڑی ماں جج جمال جمال تم نے اسے بگاڑتا رکھ دیا ہے بڑی ماں پلیس رانی کو کچھ نہ بولا کرے اس کی شرارت اس کا حسنا میری زندگی ہے بڑی ماں بہت اچھے سے اس کی محبت کو جانتی تھی نہ کبھی جمال نے ذکر کیا نہ کبھی بڑی ماں نے کچھ کہا جمی پلیس مجھے یونیورسٹی جانا ہے اما تو پتہ نہیں کیوں ہر وقت میرے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلو کرتی ہیں ٹیک امبخت اپنی ماں کو ستیلی کہہ رہی ہے ساتھ ہی چپل آیا ہائے ابا جی نانی نے جیسے ہی باپ کو سامنے آتے دیکھا تو روتے ہوئے کہا ابا جی مجھے کوئی اور ماں لائے دیں اور حال میں مجود سب کی حسی لوگ نہیں مشکل ہو گئی تھی کمبخت تجھے شرم و حیاء ہے کوئی اما کے ہاتھ میں چپل آ گیا گیا اور وہ پیچھے پیچھے اما ہاں تو جھوٹ کیا ہے میں آپ کے سگی اولاد سگی گلوتی اولاد ہوں لگتا ہی نہیں کیا پتہ ہے ستیلی آئے تو وہی میرے ارمان پورے کرے اس نے بھی پوری ڈھٹائی سے اپنی بات مکمل کی جو کہ اما کا پارہ ہائی دیکھ کر جمال ملک نے انہیں پیاس سے روکا بڑی اما چھوڑیں اسے بچی ہے وہ تو اپنی کہہ کر چلی گیا اب پیچھے جمال ملک اما کا منانے میں لگ گئے جو جمال میرے بیٹے بڑی ماں دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے بڑی ماں اس کی طرف بڑی تو وہ بھی دھوڑ کر آگے آئے پاس آگے کہ دم رک گئے کیا بات ہے جمال اپنی بڑی ماں کو بھول گئے نہیں نہیں میں نے سوچا آپ مستد نراز ہوں گی میرے بچے انہوں نے نرمی سے کہا اور اسے اپنے سالگ آ لیا چلو گھر چلیں باقی باتیں گھر کریں گے زوریز ملکی نگاہیں ہانی ہے ملک پر تھی اس کا ٹک ٹکی بند کر دیکھنے سے ہانی کا دل دھگتا کر رہا تھا وہ آگے پیچھے دیکھنے لگ پڑے یہاں ایک اور ہستی بھی بھی تھی جس کے دل کا سکون جمال ملک تھا جی ہاں آپ صحیح سمجھے عفت آ رہا جمال کی منگیتر جس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی وہ ابھی جمال ملک سے دیوانگی کی ہاتھ تک پیار کرتی تھی اور اس وجہ سے اسے بھابیوں نے گھر سے نکلوا دیا اور اب یہ بھی بڑی ماں کے سا رہتی ہے انوکے کھیل ہیں محبت کے نام مطلعو یار محبت کا دل کا روک بن جاتی ہے یہ کتنے ہی نیوانے ہیں جو تڑپ رہے ہیں اس جوگ میں یہ میرے دل کو کیا ہو رہا ہے ہانی سا رستے زریز ملک کی آنکھوں کے تپش میں حسوس کر رہی تھی ہاں محبت کو ڈھونڈ رہی تھی نام پتہ سب پوچھ رہی تھی ابھی ایک اور محبت کی کہانی کی شروعات ہو رہی تھی یا ہو چکی تھی آشیر میں نے میسیز انساری کے ساتھ دبائی کا ٹور پلان کیا ہے میرے ایک آنڈ میں منی ٹرانسفر کر دینا ساہکہ اپنے ہاتھوں کو مچ رائز کرتے ہوئے بولی تمہیں اب اپنی بیٹی کو بھی ٹائم دینا چاہیے تم پھر شروع ہو گئے ساہکہ بیگم تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو وہ دکھ سے بولے پلیس بور نہ کرو وہ کہتے ہوئے اٹھ گئی آشیر صاحب ہے گہری سوچ میں ڈوب گئے یہ زریز ہے نا بڑی ماں کے پوچھنے پر زریز ہسپڑا شکر ہے آپ کو میرا خیال بھی آیا اور چچو آپ نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اس نے مو بنا کر کہا جمال ملک بس بڑی ماں کے ساتھ باتوں میں لگے ہوئے تھے افت آرہ چاہے لے کر آئی آج بڑی ماں بہت خوش تھی افت تم ایسے کرو آج جمال کی پسند کا کھانا بناو جمال ملک نے آپ اس کی طرف دھیان دیا اسلام علیکم کیسے ہی ہیں آپ جمال ملک نے کہا جی والیکم اسلام میں ٹھیک ہوں اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا وہ فوراں وہاں سے چلی گئی ہانی میری جان کدھر ہو بڑی اممہ نے ہانی کو بلائی جو اپنے کمرے سے نکر کر کچھن کی طرف جا رہی تھی جی نانو جانی میں کمرے میں تھی آؤ ادھر میں تو سب بھول ہی گئی عزریز یہ تمہاری پپو کی بیٹی ہے انہوں نے سائکہ کا نام نہیں لیا میری کوئی پپو بھی ہے اس نے جان بجھ کا پوچھا حالانکہ وہ پوری تیاری کے ساتھ یہاں آیا تھا آنی جاؤ تم انکل کو عزریز کو کمرے تک چھوڑا تمہارا روم تو آج بھی ویسا ہی ہے افتہ وہی ہوتی ہے اب اس بیچاری کو پھر کمرے سے نکلنا پڑے گا نہیں نام بڑی ماں ہم اپنے گھر جائیں گے جمار ملک نے جلدی سے کہا خبردار جو تم نے جانے کی بات کی انہوں نے ڈانٹا اچھا آج تو جانے دیں کل ہم اپنا سارا سمان لے آئیں گے انہوں نے مسکاتے ہوئے کہ پھر ایک بھر پور ٹائم گزار کر وہ گھر چلے گے عزریز ملک دیکھ رہا تھا کہ اس کے چاچو آج کتنے دنوں بعد پرسکون تھے آج موسم بہت اچھا ہو گیا تھا اس موسم میں ہانی کا اکیلہ بن بڑھ جاتا تھا وہ لون میں اداس بیٹھی تھی جب اس کی پوپو کا بیٹا ہمیر وہاں آیا ہیلو مجھے بتا تھا تمہارا اداس ملکہ بن کے بیٹھی ہوگی اس لئے سارے کام چھوڑ کر آیا ہوں تاکہ اپنی پیاری سی کزن کو انجوئے کرواسو کو چلو اٹھو جلدی کرو اس نے ہانی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا ہمیر بھائی پلیس آپ کو پتا ہے میں باہر کہیں نہیں جاتی اس نے ہمیر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ شروانتے ہوئے کہا دو آنکھیں کھٹکی سے نے گھو رہی تھی مجھے پتا تھا تم یوں ہی کرو کس لئے آنٹی سے آن لائن کنٹیکٹ ہوں یہ لئے آنٹی اپنی بیٹی کو سمجھائے کہ میں کتنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں ہمیر نے موبائل اس کے طرح بڑھاتے ہوئے کہا جی ماما اوکے ماما ماما آپ کو پتا ہے میں اچھا ٹھیک ہے ماما ادھر سے اس کی ماما نے صحیح اس کی کلاس لی اور وہ خموش ہو گئی تھی ہائے جی آپ کی طریف ہمیر نے پوچھا مائسیلف زریز ملک ہانی کا کزن ہوں میں اوہ اچھا آپ کو پہلے تو نہیں دیکھا بچانا کی طرح سے طبق پڑے ہمیر نے مزاق سے کہا اب تو آنا ہی تھا اس نے ہانی کی طرف دیکھا کہا اچھا پھر کبھی گپ شپ لگائیں گے فلحال ہمیں گھومنے پھرنے جانا ہے چلو ہانی زریز ملک نے کہا can I join you ہانی بولی کیوں نہیں ہے ہانی نانو جانی کو بتا کر آگئی ہمیر بولا چلے پھر ہانی آگے ہمیر کے ساتھ بیٹھ کی اور زریز پیچھے بیٹھ گیا کہا چلے ہانی آپ کو پتا ہے مجھے گھومنا پھرنا پسند نہیں ہے جہاں آپ لے جائیں بڑی ہے ہی جہاں آپ لے جائیں تمہیں تو میں بتاؤں گا زریز کا غصے سے برا حال تھا ہانی بیچاریس بار سے انجان کہ آگے کیا ہوگا وہ بس دیمے لہجے میں ہمیر کو جواب دیتی دے دیتی زریز ملک ان کے سامنے تو اچھا بنا رہا اور ان کے ساتھ انجوئے کرتا رہا مگر اسے تنا برا لگ رہا تھا صبح جب زریز ناشتے کی ڈیبل پر گیا تو ہانی ناشتے کا پوچھا یہ لوگ اب یہی شفٹ ہو گئے تھے اور ہانی بھی یہی تھی اس کی محمد جو دبائی تھی افت چاچی میرا ناشتہ اس نے ہانی کو مکمل تو اب اگنور کیا زریز کو پتا چل چکا تھا کہ افت اس کے چاچوں کی منگیتر تھی اور اب وہ انہیں چاچی بلاتا تھا ہانی تو چھپ کر کے بیٹھ گئے اپنا ناشتہ کرنے لگی زریز نے جب اسے تمنا سے ناشتہ کرتے دیکھا تو غزر سے اٹھ کر چلا گیا اسے کیا ہوا بڑی ماں نے جمال سے پوچھا اسے کسی بات کا غصہ ہوگا تب ہی ایسا کر رہا ہے دیکھتا ہوں میں انہوں نے نہیں تم بیٹھو ہانی جاؤ اسے کمرے میں ناشتہ دیا اور میں اس کی آواز ہی نکلی جاؤ بچہ مہمان آیا وہ ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے بڑی ماں نے کہا اور وہ بیچاری مشکل سے اٹھی اسے اتنا غصہ اسے اتنا شدید غصہ آ رہا تھا کہ کیسے اسے اگنور کر کے وہ ناشتہ کرنے لگی اس کا بس چلتا تو اس کا ناشتہ اٹھا کر پھینک دیتا ابھی بھی وہ غصے سے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا دستک کی آواز جو با مشکل سے سنائی دی کومن اور بار کھڑی شخصیت اتنی نرویس تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں نہ چار کمرے میں ہچکچاتے ہوئے کتم رکھا وہ جو پہلے ہی غصے میں تھا اسے دیکھ کر فوراً اس کے پاس پہنچا وہ نانو جانی نے آپ کے لئے ناشتہ بجھویا ہے مجھے بھوک نہیں اس نے روٹے انداز میں کہا آپ پلیس ناشتہ ناشتہ کر لیں مجھ اس کی بات سنن کے خوشی ہونے والا تھا نانو جانی اور انکل پرشان ہے اسے ناشتہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تم سمجھتی کیا وہ خود کو اس کی کلائی مرودتے ہو اس نے کہا مجھے درد ہو رہا ہے اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلائے جو مجھے درد ہو رہا ہے اس کا کیا وہ اور اس کے پاس آیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میں نے کیا کیا ہے تو مائندہ کسی کے ساتھ نہیں جاؤگی مزوریز نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا وہ اقدرہ بھاگنے والی تھی کہ پھر اس کی آواز پر رکھی اور ہمیر سے دور رہنا اب وہ آرننگ دیتے ہو اس نے کہا واپس آؤ دونوں مل کر ناشتہ کرتے ہیں مجھے بھوک نہیں بھوک ہے کہ نہیں ادھر آؤ بڑھنا اٹھا کے لے جاؤں گا اپنا ناشتہ اٹھا کے لے جاؤ اپنا ناشتہ نانو جانی بھلا رہی ہے وہ باہر کی طرح لبکی تمہیں تو میں دیکھ لوں گا وہ سوچتے ہوئے ناشتہ گنے لگا تم دور ہو مجھ سے کیا مطلب ہے اس بات کا رانی اس نے صدمے سے کہا تم نے آج تک میری خواہش پوری کی ہے میرے والدین سے بھی زیادہ اس سے الفاظ نہیں مر رہے تھے اپنی بات کی وضاحت کے لیے کیونکہ اس کی حالت دیکھ رہے ایک بار تو وہ بھی ڈگمگائی اور جمال ملک جیسا خوش فہمی میں مبتلا انسان ابھی بھی سوچ رہا تھا کیا پتہ رانی بول دے کہ میں ایسا مزاق کر رہی تھی جس سے وہ ہاں ہونے کے بعد اس کا پردہ سمجھ رہا ہو وہ تو بڑی ماں اسے چھپا رہی تھی تاکہ سائکہ اس سے کچھ نہ بدا سکے شادی کے بات سب ٹھیک ہو جائے گا ہاں میری ندانیوں کا سبب نہ پوچ بہت کچھ ہویا ہے اس دشت میں اور اس کا مانگنا مجھ سے وہ میرا دینا اس کو مانگنا بھی تو اس ظالم نے کیا مانگا جدائی ان کی شادی دھومدام سے ہوئی اسے تو لگتا تھا کہ سب ٹھیک تھا جیمی جیمی کیا ہوا بات سنو میری وہ اسے پکا رہی تھی وہ اسے صدمے سے باہر نہیں آ رہا تھا ہاں ہاں بولو کیا کہہ رہی تھی اس کا دلچیچی کہ کہہ رہا تھا کہ کاشی ایک مزاق ہو مگر وہ حقیقت کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا ایک عمر گزاری تھی تیری یاد میں کیسے ایک پل میں چھوڑ دون تم کو دروازہ نوک ہو رہا تھا اسے پتہ نہیں چلا جب کوئی اس کے پاس آئے اور اس کے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا کیا ہوا آپ کو ٹھیک ہیں آپ وہ رو رہا تھا اور آنے والے شخص کے گلے لگ کے خوب رویا اور وہ ساری زندگی اکیلہ رویا تھا آج ایک کندہ میسر تھا جب وہ کافی دیر ہو چکا تو کچھ احساس ہوا وہ اس وجود سے پیچھے ہوا دیکھا تو افت آرہا تھی تو تم اس کی حوال لڑکھائی جمال جب آپ مجھے چھوڑ کر گئے تو میری بھی یہ حالت تھی اور اب بھی ہے میں آپ سے شدید محبت کرتی ہوں اس پداش میں میرے بھائیوں نے بھی بھائیوں نے بھاوی کے کہنے میں آ کر مجھے گھر سے نکال دیا کسور ان کا بھی نہیں تھا میں دیوانگی میں ہسے بڑھ گئی تھی ہر رشتہ ٹھکرا دیتی ہر وقت بڑی اما کے پاس آ جاتی میرے دل کو سکون یہی ملتا خود کو کوئی کئی بار روکا تکلیق دی پر دل کمبخت مانتا ہی نہیں تھا میں ترپتی رہی سستی رہی مگر جب انہوں نے نکالا اور اس کمرے میں آگے تو سکون مل گیا آپ کو ہر نماز میں اپنے رب سے مانگا اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے وہ دونوں رو رہے تھے اور اپنے درد ایک دوسرے سے بیان کر رہے تھے میں کسی اور کا کیسے ہو سکتا تھا ایک شاہ سے رب سے بڑی شدت سے مانگ رہا تھا مجھے ہانی ابھی فریش ہو کر باہر نکلی اس کے بالا بھی گیلے تھے اس کا نکھا روب خوبصورت آنکھیں خمار خمدار غلابی پنکھڑیوں کی طرح ہونٹے جب اچانک اس کے پاس کوئی آیا ٹاول اس کے ہاتھ سے گر گیا زوریز ملک جو اس کے کمرے میں بیٹے سیکن نظارہ کر رہا تھا خود سا اس کے پاس چلا آیا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اس نے جلی سے پاس پڑا ڈبٹا اڑا وہ ہاں تم ریڈی ہو کر باہر آ میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں کہہ کے کمرے سے باہر جلا گیا بڑی ماں میں اور ہانی کہیں گھومنے جا رہے ہیں ہانی وہ حیانگی سے بولی کیوں کہ ہانی بہت بہر کم کم باہر جاتی تھی صرف ہمیر تھا جو اسے زبدسی باہر لے جاتا تھا آپ کو کوئی کام تھا ہانی نے اسے پوچھا ہم چلو رستے میں بتاتا ہوں اسے کھیچتے ہو گاڑی تاکلائے اس نے ہانی کے سوالوں سے بچنے کے لیے سے گاڑی میں جلی سے بٹھایا سائر رستے خموشی سے وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے تم پیار کرتی ہو جی کیا مطلب اوف شٹ یار میرا مطلب ہے پیار پر یقین رکھتی ہو وہ بلخلا کر بولا پیار اس دنیا کا سب سے سچا جذبہ ہے مگر یہ صرف کچھ نصیبوں کو ملتا ہے آپ کے پوچھ رہے ہیں افتہ چچی ہو چچو کو اے کرنا ہے تم میرا ساتھ ہوگی کیوں نہیں میں نے تو ساری زندگی نے روتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کبھی پیار نہیں کروں گی جہاں میرے پاپا جانی بولیں گے بس شادی کر لوں گی سیریسلی واہ کیا شاندار خیالات ہیں تھینکس مگر اس کی تنظیہ شکل دے کر چھپ ہو گئی اچھا آپ بتائیں کیا کہہ رہے تھے آپ بات یوں ہے بات یوں ہے کزن کہ تم نانو کو راضی کرو گی اور میں چچو کو اوکے میں نے نانو سے ایسے کبھی بات نہیں کی تو کون سا اپنی بات کرنی ہے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے میں کر لوں گی ہانی وٹا پلیزر سپرائز تم اور یہاں ہمیر کی آواز سنکا دونوں چونکہ جی بس ہمیر بھائی یہ ساتھ لے آئے آپ آئیے بیٹھیں آپ کو ایک با بتانی ہے کیسے ہزوریز جی ٹھیک ہوں چلو ہانی چلے اس نے موبائل دیکھتے ہوئے کہا چاچو کا میسیج آیا ہے یار بڑے بے مروت ہو کوئی بات نہیں تم جاؤ ہانی میں تمہیں کال کر لوں گا بائی بائی وہ رات کو سوئی ہوئی تھی جب اسے جیپ سے احساس ہوا وہ اگدہ موٹھ پیٹی آپ اس وقت میرے کمرے میں ہانی نے گبراتے ہوئے کہا ہم موبائل کھائیں تمہارا آپ اس وقت میرے ڈو میں موبائل مانگنے آئے ہیں بیلنس نہیں ہے کیا اس نے مسومی سے کہا زوریز ملک سے اپنی حسی روکنی مشکل ہو گئی موبائل دو جی یہ لیں اس نے تکیہ کی نیچے سے موبائل نکال کر دیا وہ اٹھ کر بیٹھ گی پاسورڈ پاسورڈ نہیں لگا آپ کال کر لیں اچھا اس نے کال چیک کی تو ہمیر کی کال آئی ہوئی تھی اس نے غصے سے کہا کہ تمہیں ساری بات ہمیر کو بتائی ہے جی وہ پوچھ رہے تھے تو میں نے بتا دی کیوں زوریز ملک نے اس کا مود بوچتے ہوئے کہا اب ہانی ملک کی آوازیں ہی نکل دیتی وہ اسے چھڑکا دے کر اسے چھوڑ کر غزل سے نکل گیا پیچھے ہانی کا روڑوں کے برا حال تھا یہ کیوں مجھے عزید دیتے ہیں اور میں کیوں ان کے ستم برداشت کرتی ہوں وہ جو اسے سے چھپ رہی تھی اچانک اس کی آواز سنکر کھڑی ہوگی چلو کہا بڑی امہ کے پاس میں چچو کو لے کر آتا ہوں تم نے یقین ان سے بات نہیں کی ہوگی میرے چچو کی خوشی کہا تم لوگوں سے برداشت ہونی ہے اس نے تنزیہ کہا اس بیچاری کو سمجھ نہیں آئی وہ میرے بھی انکل ہیں وہ ماضی سے انجان تھی نانو جانی نے نانو کے گلے میں باہر ڈال کر نانو جانی اس نے نانو کے گلے میں باہر ڈال کر کہا کیا بات ہے آج بڑا پیارہ آ رہا ہے نانو جانی انہوں نے اس سے کوئی بات کرنی ہے اس نے چلاکی سے سائی ذمہ دریس کے کندے پر ڈال دی زریز اسے دیکھتا رہ گیا ہانی نے مسومی اسے دیکھا بولو بچے میں تمہاری بھی بڑی ماں ہوں اور تم پہلی بار کچھ مانگ رہے ہو میری طرف سے ہاں سمجھو سچی بڑی ماں مچی میرے بچے انہوں نے پیار سے بولا چلے چاچو شوپنگ کرنے جانا ہے کس خوشی میں کوئی مجھے بھی بتائے آپ کا رشتہ میں نے افت چاچی کے ساتھ اے کر دیا ہے زریز یہ کہ بچپنا ہے جمال ملک نے غصہ سے کہا چاچو سارے زندگی آپ نے کیلے گزاری ہے ہر رات میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے اب اور نہیں اگر آپ نے شادی نہیں کی تو میں قسم اٹھاتا ہوں زندگی بھر اکیلہ رہوں گا شاباش میرے بچے تم نے میرے دل کی بات کی چلو آؤ افت کو لے کر شوپنگ پہ چلتے ہیں اس کی تو شوپنگ ہو جائے گی بڑی ماں جو سے بولی تو وہ تینوں کمرے سے نکل گئے پیچھے جمال ملک حق دک بیٹھے رہ گئے بڑی ماں کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ ہر چیز افت کے لیے خیلی ہے اف بڑی ماں اب اس عمر میں یہ سب اچھا لگے گا چپ میں اپنے سارے ارمان پورے کروں گی میرے جمال کی دھولن بنے جاری ہو تم اف نانو ایسا ڈریس کون پہنتا ہے میں نہیں پہنوں گی وہ اپنا ہیوی ڈریس دے کے جنجلائی ہوئی تھی تم کیسی لڑکی ہو بیٹا اس عمر میں تو لڑکیا کیا کیا فیشن کرتی ہیں بڑی ماں نے ان کی شادی پر کوئی قصر نہ چھوڑی ساکہ ملک کو کسی نے کال تک نہ کی اور نہ ہی بتایا کہ جمال ملک کی شادی ہو رہی ہے جب وہ اچانک واپس آئے تو اسے بہت غصہ آیا اس نے آتے ساتھ ہی جمال ملک کو باتیں سنانا شور کر دی جمال ملک نے اس کو کچھ نہ کہا ہموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے مسکراتے رہے جبکہ اس کی باتیں سن سن کر زریز ملک پاگل ہو رہا تھا اور اسے غصہ آ رہا تھا جمال ملک اسے کچھ کیوں نہیں کہہ رہے ساکہ تو حرار ہے گی کیونکہ عفت آرہ جمال ملک کے پاس کھڑے ہو کر مسکراتے رہی تھی کھانے کے دوران بھی عفت آرہ جمال ملک کے سامنے ہاتھ ڈش پیش کر رہی تھی عاشر ملک جو انہیں ملنے آیا ہوا تھا آخر بولوی پڑے یا جمال ملک کیا بیوی ہے تمہاری کتنا خیال کرتی ہے تمہارا بس قسمت کے کھیل ہیں سب جمال ملک نے مسکراتے کہا عاشر مجھے ایسے ٹپیکل لوگ بلکو پسند نہیں ہے اور آپ ہر جگہ نہ شروع ہو جائے کریں سائکہ نے انہوں سے کہا سائکہ تمہیں تمیز ہے کہ نہیں بڑی ماں غصے سے بولی میں اس لئے یہاں آتی ہی نہیں ہوں چلو ہانی آپ اس نے غصے سے چیکھ کر کہا سائکہ بیٹھو آرام سے یہ کیا بات ہوئی کہ تم اتنا چیکھ رہی ہو جمال ملک نے اسے روکا آپ تم اسے بات ہی نہ کریں آپ نے یہ میری ماں پر قبضہ کیا ہوا ہے میں نے شادی کی شادی ہی کی تھی کوئی گناہ نہیں مگر ماں نے کبھی مجھے گلے نہیں لگایا بس آپ کا روک لے کر بیٹھی رہی اس لئے میں یہاں آتی نہیں سائکہ نے کہا غصے سے برا حال تھا چلو ہانی اس نے غصے سے ہانی کو کہا ہانی کہیں نہیں جائے گی زریز ملک نے انچی آواز میں کہا کیا مطلب ہے لڑکے تمہارا سائکہ چیکھ کر کہا سب آپ زریز ملک کو دیکھ رہے تھے میں نے کہا نا ہانی کہیں نہیں جائے گی اس نے بھی غصے سے کہا سائکہ کو دیکھ کر کہا ہانی کا تو اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہو نہ مشکل ہو گئے تھا آپ سب خموشی سے ہانی اور زریز ملک کو دیکھ رہے تھے سائکہ نے ہانی کا ہاتھ پکڑ کر کہا چلو یہاں سے زریز ملک نے ہانی کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا میں نے کہا نا یہ کہیں نہیں جائے گی یہ کیا مزاق ہے زریز ملک جمال ملک نے کہا چاچو جان کچھ نہیں بس ہم دونوں نے شادی ہی تو کی ہے اس نے سائکہ کو دیکھ کر کہا سائکہ وہی کرسی پہ بیٹھ گی سب ایک دم خموش ہو گئے زریز ملک ہانی ہے ملک کو پکڑ کر اپنے روح میں لے کر جانے لگا رک جا زریز جمال ملک نے چی کر کہا تم نے یہ سب کیوں کیا بتاؤ آشیر نے اس سے کہا بس ہم محبت کرتے تھے ہانی کو ڈر تھا کس کی ماما پرمیشن ہی دے گی تو ہم نے یہ سب کیا ہانی جو نہ چاہتے ہوئے بھی کسوروہ ٹھرائی جا رہی تھی سن ہو گئی ہانی جواب دو تم سن رہی ہو مجھے یہ لڑکا جھوڑ بورا ہے نا ساسو ماہ آپ تو ازاد خیالات کی مالک ہیں تو اتنا شورکی و مچاری ہم نے شادی ہی کی ہے اس نے تنزیہ کہا چٹاخ بتتمیز لڑکے یہ سب سکایا تھا میں نے تمہیں جمال ملک نے اس کو تھپڑ مار کر کہا جمال رک جاؤ آشیر بول پڑے آشیر یار یہ سب تو ہونا ہی تھا ہم نے کسی کا دل جو توڑا تھا آشیر نے دکھ سے بولا تم لوگ چپ ہو جاؤ ابھی سب آپ اپنے کمرے میں جاؤ جمال سائکہ آشیر میرے کمرے میں آؤ بڑی امان درمیان میں بولی ہانی اپنے کمرے میں تو اس کے ٹانگوں میں جان نہیں تھی وہ بیٹ پر گرسی گئی اب کیا ہوگا یہ انہوں نے کیا کر دیا میں کیسے سب کا موہ دکھاؤں گی زوری ازمالی کہ چانگ اس کے کمرے میں داخل ہوا کیوں آئے ہیں آپ یہاں زیادہ پر نہ نکالا چکا کہ میری بات سنو وہ تم سے جو پوچھے تم نے صرف میرا ساتھ دینا ہے سمجھئے کہ زیادہ چلاکی دکھائے تو پھر نہ کہنا کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کر دیا وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کتنی پاگل ہے تو ہانی یہ شخص میری محبت کو پچان کے اسے سے نجاز فیدہ اٹھا رہا ہے اس میں محبت کس کھیل میں خود کو اپنی انا کو مار کر کیا کری ہوں میں ایک کام سے لڑکی تھی محبت میں کہاں تک آ پہنچی رستے کہیں کھو گئے مجھ سے رشتے ناتے چھوڑ گئے مجھ سے اگر تم لوگ مجھے اپنا بڑا سمجھتی ہو تو میں نے فیصلہ کیا کہ ان کی شادی کروا دوں سب کے سامنے بڑی مانے ان سے کہا میں پہلے اپنی بیٹی سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں سائقہ جڑ سے بولی نہیں کوئی زر نہیں سمجھی اور تم کب سے اتنی فنزرویٹی بن گئی آشر بول پڑا میرا کوئی حق نہیں ہے اپنی بیٹی پہ سائقہ دکھ سے بولی حق تم نے کبھی اپنی ماں کو حق دیا تھا جو تمہیں حق چاہیے آشر تلکی سے کہا آشر تم تمہارے لیے میں نے اپنے رشتوں کو دعو پہ لگایا تم چھپ کرو تم دونوں بات حانی اور زریز کی ہو رہی ہے بڑی ماں غصے سے بولی سب بلکہ چھپو کہ تم سب جاؤ اپنے اپنے کمرے میں نہیں کیوں جاؤ میں جو بات تو ہوگی میرے سامنی ہوگی سائقہ ترک کے بولی سائقہ تم غصہ نہ کرو میں کرلوں گا بات زریز سے جمال ملک نے اسے کہا آپ نے بلائیا بڑی ماں زریز ملک اور حانی کو اپت آرہ بلا کر لائیں ادھر آؤ سائقہ نے حانی کو اپنے پاس بلائے حانی زریز ملک کے طرف دیکھنے لگی جاؤ تم اپنی ممہ کے پاس آج ہی نے بھی یاد آ گیا ہے کہ تم ان کی بیٹی ہو لڑکے تم اپنی حد میں رہو سمجھے سائقہ کا بس نہیں چاہ رہا تھا اسے تو ہر چیز پر کمرانی کرنے کا شوق تھا جس کی بیٹی ہاتھوں سے نکلے جا رہی تھی آپ نے جو کرنا ہے کریں ہوگا وہی جو میں چاہوں گا زریز ملک تو اپنی پوری تیاری کر کے آج ساتھ آیا تھا زریز تم ہوش میں تو ہو جمال ملک تو ہرانگی سے سے پوچھ رہتے ہاں تم بتاؤ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو زریز نے اس سے پوچھا ہانی کا لگا خوش ہو چکا تھا ایک طرف والدہ دوسرے طرف اس کا عشق تھا اب سب بھی ہران ہو رہے ہوں گے آگے ابھی بہت سے راز کھلنے ہیں وہ چلتی ہوئی زریز ملک کے پاس اس کے قدمہ بیٹھ کے سب یک دم کھڑے ہو گئے زریز ملک لا پروے سے کھڑا رہا یہ کیا کہہ رہی ہو آشیر ملک آگے بڑے بریس پاپا اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے جمال ملک اور سائقہ سب اس کے پاس آنے لگے کوئی میرے پاس نہیں آئے گا میں ان سے پیار نہیں عشق کرتی ہوں اگر مجھے کسی نے روکا تو میں خود کو مار دوں گی وہ انچی آواز میں بولی سائقہ صدمے سے سے دیکھ رہی تھی اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا اسے اپنے والدائن کا درد آج بھی محسوس ہو رہا تھا والدائن کتنے جتنے کر کے اپنی اولاد کے ناز نقلے اٹھاتی ہیں اور بدبخت اولاد اپنی بیجا خواہشات کے پیچھے والدائن کا چھوڑ دیتی ہے زریز ملک آج تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا بتاؤ تم نے یہ سب کیوں کیا ہے دنہ جاننا کا حق ہے مجھے یا نہیں جمال ملک اس کے کمرے میں کھڑے سے سوال کر رہے تھے وہ خموش کھڑا تھا یہ سب کیا تماشا لگا رکھا ہے بتاؤ مجھے سائقہ اسے سے پاگل ہو رہی تھی تم آرام سے بات کرو اسے سے بتاؤ بیٹی یہ سب کب ہوا آشیر صاحب درمیان میں بول پڑے پاپا پلیس مجھ سے کچھ نہ پوچھے میں بہت پرشان ہوں ان کی اجازت کے بغیر میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی اس کی نظروں میں جیب سے ویرانی چھل گ رہی تھی چاچو آپ مجھ سے نراز نہ ہوں پلیس زوریز نے التجاہ کی اب تم کچھ بولو گے بھی یا میں جاؤں آپ آدھا کریں جب تک میں نہیں بولوں گا آپ کو کسی کو سچ نہیں بتائیں گے بات کیا ہے چاچو پہلے پرامس اوکیا بولو چاچو آپ کو یاد ہوگا جب میں یورپ کے ٹریپر اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا وہ درسل میں یہاں پاکستان آیا تھا بڑی ماں کے پاس کیا حیرہ سے جمال ملکی آنکھیں کھل گئی تھی اچھا نا پوری بات سنیں آنی کو آج بھی وہ رات ہی آتی جب وہ نانو جانی کے پاس رہنے آئی تھی حساب معمول سائکہ ملک گھومنے پھنے گئی ہوئی تھی اور پپا بزنس سسلے میں ملک سے باہر تھے نانو جانی ہم صبح سب فرنس مری جائیں گے پر بیڑا تم اکیلی لڑکی ذات کیسے جاؤگی نانو جانی آج کل وہ دور نہیں رہا اب تو لڑکے لڑکیاں ساتھ سارے ساتھ ہوتے ہیں وہ لارڈ سے نانو جانی کو بتا رہی تھی سائکہ تجھے کچھ ہوش ہے جوان لڑکی کو پتہ نہیں کن کے ساتھ بیج رہی ہے وہاں موبائل فون پر ان کی کلاس لے رہی تھی اوفو اممہ آپ بھی کمال کرتی ہیں گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں شکر ہے میسیسن ساری کے بچوں کے ساتھ انجوئے کر کے آئے گی کیا ہوا بڑی ماں زوریز ملک ان کے پاس بیٹا پوچھ رہا تھا بس بیٹا میں ہانی کی وجہ سے بہت پرشان ہوں وہ بہت مسہوم ہے کیسے سے رکھوں اس کی ماں تو پتہ نہیں اسے کیوں اپنی جیسا برانہ چاہتی وہ فکر مندی سے بولی مجھے بتائیں کیا ہوا بڑی ماں لڑکیوں کہ اس طرح کرے جانے کے خلاف تھے انہوں نے زوریز ملک کو ہانی کے مری جانے کے بارے میں بتایا اور یہ بات ہے آپ فکر ہی نہ کریں میں ابھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہوں زوریز ملک نے بڑی ماں کو تسلی دی حقیقت میں وہ خود بھی ایک ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا تاکہ وہ ہانی کو اپنے پیار کے جھان سے جال میں فسا کر سائکہ ملک سے بدلا سائکہ بیگم سے بدلا لے اور قدرت نیوی سے موقع فرام کر دیا یہ سارے ہی بگڑے ہوئے رئیس والدین کی اولادیں تھیں انہوں نے صحیح طوفان بتتمیزی مچایا ہوا تھا ہانی گھبرا کر باہر آئے اور اپنی ماما کو کور ملا دی ماما جانے یہ لوگ بہت گندے ہیں کیا ہوا گڑیا ماما سب لوگ ناچ رہے ہیں ہیتنا شرم چاہ رہے ہیں اور جیب و غریب حرقتیں کر رہے ہیں مجھے یہ سب پسند نہیں اللہ جی نراز ہوں گے نانوں کو پتا چلا تو وہ بھی مجھے ڈانٹیں گی وہ روتے ہوئے بولی اوف اور گڑیا تم انجوئے کرو کچھ نہیں ہوتا یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے وہ سب انجوئے کر رہے ہیں تم بھی انجوئے کرو ہانی ڈالنگ تم یہاں کیا کر رہی ہو چلاو پارٹی کریں ٹونی نے اس کے پاس آ کر بولا جاو بیٹا ٹونی کہہ رہا ہے سائکہ نے کول کار دی اس نے ہانی کا ہاتھ پکڑا تو وہ ڈرگی اس نے جلی سے ہاتھ چھڑایا وہ پارٹی میں جانے سے ڈرہ رہی تھی مگر کیا کرتی بہر اکیلی بھی نہیں رہ سکتی تھی یہ لو ڈرنگ پیو ٹونی نے اسے ڈرنگ دی اس کا ٹیسٹ کتنا عجیب سا ہے وہ سب اس کی طرف آگئے شیری اور اینی بولے اوف یار ہانی تم کتنی بورنگ ہو شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے پھر مزہ آئے گا اس نے بامشکل پیا مجھے چکر آ رہے ہیں وہاں سب اپنی اپنی گل فرنڈز کے ساتھ انجوئے کر رہے تھے مایہ سے ٹونی نے روکیسٹ کر کے ہانی کو بلوائے تھا ٹونی کا ہانی پر دل آ گیا تھا وہ ہانی کی مسلمین پر مر مٹا تھا مگر یہ بس اسے حاصل کر کے چھوڑ دینے والی بات تھی ہانی ڈرنگ آؤ تمہیں روم تک چھوڑا وہ اسے پکڑ کر روم تک لائیا ہانی کو نشے کی ہائی ڈوز دی گئی تھی اسے ہوش ہی نہیں تھا ٹونی اسے اپنے روم میں لے گیا جس سے جیسے ہی آگے بڑا کسی نے بہت زور سے کوئی چیز ٹونی کے سر پر ماری وہ وہیں گر کر بہوش ہو گیا ہانی کو جب ہوش آئے تو وہ کسی کی باہوں میں تھی وہ اقدام اٹھی آپ آپ کو نے اسے مارنا شروع کر دیا رک جاؤ کیا مسئبت ہے پہلے تو خود آئی ہو میرے پاس اب پھر ابھی حرکتیں کر رہی ہو میں میں کہا بھائی آپ کو تو میں جانتی بھی نہیں واہ جی کمال ہو گیا پہلے خود آتی ہو اور پھر انکار بھی کرتی ہو یہ تصویریں دیکھو ذرا میرے ساتھ اتنا برا کیا میں تو لڑکا ہوں بتا بھی نہیں سکتا اس نے روتی شکل بنا کر کہا ہائے اللہ کیا میں نے آپ کو مارا اس نے مسئبت سے پوچھا نہیں تم نے یہ سب کیا ذریز نے اسے اپنے ساتھ اس کی تصویریں دکھائی جس میں ہانی اس کے ساتھ تھی ہانی کا تو شمندگی سے سر ہی جگیا ہانی ہائے نانو جانی کیا سوچے گی اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا اس نے رونا شروع کر دیا میں اچھی لڑکی نہیں ہوں نانو جانی وہ روتی ہوئے بھی اپنی نانو سے مخاطب تھی مجھے تمہارے نانو جانی نے ہی بھیجا ہے ٹونی کا ارادہ ٹھیک نہیں تھا اس لیے میں نے اسے بہوش کر کے تمہیں ساتھ لے آیا تھا اور تم نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا یہ لو نانو جانی سے بات کرو اس نے ساتھی نمبر ملا کر ہانی کے حوالے کیا نانو جانی جی میری گوڑیا ٹھیک ہو یہ زریز ملیک ہے تمہارے بڑے باموں کا بیٹا جس دن تم مری کے لیے نکلی یہ بھی آ چکا تھا میرے کہنے پر بچارہ بچا تمہارے پیچھے آ گیا تم ٹھیک ہو نانو جانی نے مشانی سے سوال پر سوال کیا جی نانو میں ٹھیک ہوں اس نے بامشکل کا بیٹا وہاں دل نہیں لگ رہا تو واپس آ جاؤ میں آ جاؤ میں شادی وہ تو بڑے ہو کر کرتے ہیں اچھا مگر اب جو ہو گیا ہے وہ مگر باپا اور ماما کے بغیر شادی نہیں ہو ساتھی اس نے رونا شروع کر دی اس بچاری کو سمجھ نہیں آ رہی تھے کہ کیا کرے زریز ملک نے اس کے مسئولیت کا فائدہ اٹھاتے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تم نے یہ کیا کر دیا جمال ملک پشانی سے بولی اگلے دین اسے ہوتل میں چھوڑ آئے اس نے کسی کو زریز ملک کے منع کرنے کی وجہ سے کچھ نہ بتایا وہاں سب اپنی موج مستی میں مگردے کسی نے کچھ محسوس نہیں کیا سوائے ٹونی کے زریز ملک اس سے کانٹیکٹ میں تھا اس نے آن لائن اس پر اس کے خیالوں پر پہرہ بٹھا دیئے تھے اب تو سانس بھی لیتی تو اس سے پوچھ اس کی زندگی میں اس ایک رشتے کے علاوہ کوئی نہیں تھا جس پر یہ اندہ یقین کرتی تھی اس بچاری کوئی لہمی نہیں تھا کہ وہ شرسے سے دھوکہ دے گا ہانی زریز ملک کے پیار میں بہت آگے بڑھ گئی تھی زریز ملک اس کا استعمال کرتے ہوئی پوری پلاننگ کے ساتھ اس کے گھر میں چچو کو لائے تھا بڑی ماں کو کچھ اندازہ تھا لیکن اثر معاملہ انہیں ابھی بھی نہیں معلوم تھا ہانی کو وہ ہوتل چھوڑ کر نکل گیا کسی کے کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ ہانی اس رات کدھر تھی ٹونی پرشان تھا وہ اپنے کمرے میں کیسے آیا ہانی اس دن واپس آگے تھی اسے ڈرائیور چھوڑ گیا تھا اب یہ زریز ملک اشاروں پر چاہ رہی تھی زریز ملک اس کے پاس آ کر بھی دور چلا جاتا ان کے درمیان ایسا خلا تھا کہ یہ چاہ کر بھی اس خلا کو بھر نہیں سکتی تھی اور کسی کو اپنے دل کا حال بتا بھی نہیں سکتی تھی میں پل پل مر رہی ہوں آ کر سنبھال لو مجھ کو بڑی کٹا راہیں ہیں بڑا لمبا سفر ہے اس لاحاصل پیار کوش کی منزل تو دے دو مکمل کر مجھ کو میرا کھویا وجود دے مجھ کو وہ سسر کری تھی وہ اپنے آپ میں ایک لڑکی مر رہی تھی کیا بات ہے آپ بہت پرشان ہے افت سے جمال ملک کی بچانی دیکھی نہ گی تو بول پڑی کچھ نہیں افت یہ لڑکا پاگل ہو چکا ہے میرے حالات کی وجہ سے یہ اب ایک مسہوم دل توڑنے لگائے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی میں کیا کروں جمال ملک سے بولے آپ حمد نہ ہارے ہاں مل کر انہیں ایک کر دیں گے اسے پلاننگ کرنی آتی ہے تو آپ اس کے چاچہ ہیں فضل تسلیدی صحیح کہہ رہی ہو وہ اپنی بلیک میلنگ سے میری شادی کروا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا یہ سب وہ سوچ میں پڑ گئے آپ نراض ہیں مجھ سے ہانی زوریز ملک کے پاس کر اس سے پوچھ رہی تھی تم آؤ بیٹھو اس نے سو بے پر رپاسی جگہ بناتے ہوئے کا آپ مجھ سے اب بات بھی نہیں کرتے آپ کو پتا ہے نا کہ جب تک ہم اسے باد نہ کریں میرا دل بند ہونے لگتا ہے وہ نظریں نیچے کر کے بولی وہ جو اس کے بالوں کے ساتھ کھیراتا چانا کہ اسے اپنی طرف کھینچ کے گلے لگا لیا تو میری جان ہو پہلے تو مجبوری تھی کسی کو ہمارے بارے میں پتا نہیں تھا اب تو دل کا رہا ہے کہ وہ مدہو شہرہ تھا ہانی کی قربس اسے پھگلا رہی تھی اللہ نے نکاح میں بڑی طاقت رکھی ہے نکاح میں انجان بھی دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اس نے اکدم ہانی کو چھوڑا ہانی کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی اس نے اسے دھکا دیا وہ اس کے پیار کے سامنے ہار نہیں مان سکا تھا وہ نیچے گر گئی یہ کیا ہو رہا ہے جمار ملک اس کے کمرے میں داخل ہوئے ہانی کو اسے دیکھ کر ان کا دل دکھا انہوں نے ہانی کو اٹھایا اور زریز ملک کی طرف وہ دیکھ کر غصے سے کمرے سے نکل گئے زریز بھی پشان ہو گیا آپ چاچو کیا بولیں گے وہ جذبات میں بیہ کر رہا تھا اس لئے اس نے ہانی کو خصے دور کیا اور وہ نیچے گر گئی ہانی میں ابھی زندہ ہوں جمار ملک اسے اپنے سالگ آئے کمرے میں چھوڑنے آئے اس سے تسلیہ دیتے رہے وہ شمس سے سر ہی نہیں اٹھا رہی تھی اس کی سوچ تو وہی اٹکی ہوئی تھی کہ اگر چاچو تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو اسے تو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اب زریز ملک کے ساتھ کیا ہوگا سب گھر والے بڑی ماں کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جمار ملک اور عاشر ملک ان سب کو بلوایا ہوا تھا ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے اگر کسی کو میرے فیصلے پہ اتراز ہے تو وہ ابھی کی ابھی گھر چھوڑ کر جا سکتا انہوں نے زریز ملک کی طرف دے کر کہا وہ اپنی جگہ پہلو بدل گیا ہم اس مہینے میں کوئی بھی مناسب سا دن دے کر ان کی شادی کر دیں گے سائکہ خموشی سے بیٹھی رہی سیاشر صاحب سمجھا کر لائے تھے یہ بہت اچھی بات ہے جمار ملک بولیز ملک کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے کسی اور کی شادی کی بات ہو رہی ہو گھر میں کوئی ہے گھر میں کوئی ہے سائکہ تو بھاگ کر باہر گئی جیسے اس لمحے اسے بچینی سے اندرزار ہو سب اٹھ کر باہر گئے تو ٹونی کھڑا تھا ساتھ اس کی ممہ میسیس انساری بھی تھی سائکہ آگے بڑھی او مائی لف کیسی ہو سائکہ نے ان دونوں کا استقبال کیا باقی سب نے بھی نورملی بات کی البتہ زریز ملک کی حالت دیکھنے لائق تھی کیونکہ ٹونی مسلسل ہانی کو دیکھ رہا تھا ہائی ڈالنگ تم تو ہمیں بولی گئی ہو وہ ہانی کی طرح بڑا نہیں تو آپ کو پتہ ہے میں سب سے فرینگ نہیں ہوتی ہانی جڑ سے بولی اس نے ٹونی کا بڑا ہوایا ہاتھ تھامنا چاہا تو زریز ملک نے ٹونی کا ہاتھ پکڑ لیا کیسے ہو ٹونی جی ٹھیک آپ کی طریف ٹونی نے ناگوی سے کہا طریف اس خدا کی جس نے مجھے بنایا ہے اور کیا خوب بنائے اس نے لہ کر کہا چلو ہانی سمان پیک کرو گھر جانا ہے یہ لوگ میرے پاس رہنے آئے ہیں اوکے ماما ہانی بول پڑی مگر ابھی تو شادی کی بات ہو رہی تھی اور اب کیسے یہ سب جمال بول پڑے چچو آپ پرشان نہ ہو مجھے بھی اتنی جلدی نہیں ہے شادی کی زریز ملک جھٹ بولا اب کونسی نئی گیم کھیلنے لگی ہو آشیر صاحب سائکہ کی طرح بڑھ کر بولے کیا مطلب ہے آپ کا اب مہمان آئے ہیں تو کیا کرو بھی سائکہ نو سے بولی چلو بیٹا جاؤ تم لوگ تیاری کرو بڑی اماں فوراں آگے بڑھ کر بولی نانو جانی وہ کدھر ہے ہانی پشانی اس نے بڑی ماں سے پوچھ رہی تھی کون نانو جانی پریس مزاق نہ کریں بتائیں نا چچو کا نمبر بن جا رہا ہے مجھ سے کوئی کونٹیٹ نہیں کر رہا ہے اب بیٹا انہیں زریز نے ورلڈ ٹور پر بھیج دیا ہے وہ عمرے کر کے یورپ ٹور پر چلے گئے ہیں بڑی ماں نے بتایا اس نے فون بند کر کے رونا شو کر دیا سائکہ جو اسے بلانے آ رہی تھی کیا بات ہے ہنی کیوں اس انسان کی جیسے آنسو بھاری جس کا تمہارا خیال ہی نہیں ہے ماما آپ ہی ہی چاہتی تھی نا وہ مجھے چھوڑ دیا انہوں نے مجھے وہ چیزنے لگی رشتوں کی گرہ میں بندے باندھ کے مجھے اب اس نے نہ جانے کیوں چھوڑ دیا مجھے تم یہ سب کیوں کر رہے ہو زریز یا تم ایسے تو نہیں تھے وزی زریز کے بچپن کا دوست تھا پلیس وزی تم اسے اس بارے میں بات مت کرو اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا کیوں یا تم جان بجھ کر بھابی کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ آئے ہو ابھی کی لوکیشن چینج ہو رہی ہے وہ آخر کار گھر سے آج باہی نکری ہے وہ اکدام لڑ ہو کر بیٹھ گیا اب ان دونوں کی نظریں موبائل پر تھی یار ہانی شکر ہے آج تم بھی راضی ہوئی ورنہ تو بور ہو میں پاگل ہو گیا تھا آج بھی مم اپنی قسم نہ دیتی تو میں نہ آتی اس نے خوبی سے کہا اف یا تم بھی نہ آج میں تمہیں ایک نئی دنیا کی سائع کرواؤں گا ٹونی آج اس سے کچھ زیادہ ہی میربان ہو رہا تھا ہانی کا دلی اداستہ وہ کچھ کہہ نہیں رہی تھی وہ زوریز ملک کے خیالوں میں اتنی گمتی کہ اسے ہوش ہی نہیں رہا کب وہ گاڑی اسے اتری کب ٹونی اسے کلب لائے ٹونی نے چلاکی سے اس کی ڈرنگ چینج کر دی محبت پاغل بنا دیتی ہے محبت دیوانہ بنا دیتی ہے محبت کی راہوں پر جو بھی چلا آج تک محبت بس بے گانہ بنا دیتی ہے محبت محبت نہ کر دوست محبت شما کو بھی پروانہ بنا دیتی ہے وہ نشے میں اٹھ کر جھومنے لگی اسے ہر جگہ زوریز ملک ہی نظر آ رہا تھا جبکہ ٹونی اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا تم کہاں چلے گئے تھے اپنی جان کو چھوڑ کر وہ زوریز ملک کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی جیسے وہ وہم سمجھ لی تھی وہ سچ میں اس کے پیچھے وہاں چلا آیا تھا تمہیں میں یاد نہیں آتی بتاؤ اب وہ اس کی بہوں میں جور رہی تھی ٹونی نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو زوریز ملک نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا چلے تم آج میں تمہیں بتاتا ہوں بے وفائی کا انجام وہ غصے سے ہانی کے بازو کا دبوچ کہاں سے باہر نکلا کہاں ہے سب سائیکہ بیگم اس نے چیکر کہا تمیز نہیں ہے تمہیں بڑوں کو بلانے کی اور میری بیٹی کا حال کیا ہے سائیکہ نے انہوز سے کہا حاشر بھی تشویش سے آگے بڑا انکل میری بیوی کو اس لنگور کے ساتھ کس نے بیجا اس نے حاشر ملک سے پوچھا بیوی مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں ٹونی ہران رہا گیا جی بیوی اب تم جا سکتے ہو یہاں سے اس سندگ کو ہمارے ریسپشن پہ آنا پہلے آکار تمہیں ہی ملے گا وہ ہانی کو چھوڑ کر اب گھر میں ٹھہ رہا تھا وہ تو یہ سو سوچ کا پاگل ہو رہا تھا کہ ہانی اس ٹونی کے ساتھ باہر گی تھی اور جو کچھ کلب میں اس نے دیکھا تھا اس کا بس نہیں جا رہا تھا کہ وہ ہانی کا موہ توڑ دیں ایک آگ سے لگی ایک دیوانہ جر رہا ہے محبت پر یقین تو پہلے بھی نہیں تھا اب اور قصہ چھڑ گیا ایک شخص خود تو جر رہا ہے اب اور کس کس کو جلائے گا بچا کے دامن چلنا اور لوگو اس آگ میں جل ہی نہ جائے سب صبح جب ہانی کی آنکلی تو پاگلوں کی طرح بھاگ کر نیچی آئی ماما ماما وہ چیخ رہی تھی ساکہ باہر اس کے پاس جلدی سے آئی آشر ملک بھی آج گھر تھے کیا ہوا بیٹا وہ دونوں ہانی کے پاس آئے ہانی چکرا کا صحبہ بیٹھ کے اس کے طبیعہ ٹھیک نہیں تھی ماما وہ آئی تھے مجھے مجھے ان کے پاس جانا ہے وہ رو رہی تھی اسے ہوش ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے پاگل سا کر دیا تیرے عشق نے سنم ورنہ ہم میں بھی بڑی آنات تھی اب تو لگتا ہے دھڑکنا چھوڑ دے گا یہ دل قسمت کے ماروں میں نام لکھوا چکے ہیں ہم بڑی ماں میری بیٹی مر جائے گی ساکہ اب اپنی ماں کے پاس آئی ہوئی تھی اس کی حالت اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت خراب ہوگی تھی اسی آلفال باتے نہ کرو بڑی ماں نے ڈانٹا اور تو ساسو ماں آئی ہے زریز ملگنین کے سامنے سووے میں بیٹھ گیا دیکھو زریز میں بہت پرشان ہوں تم نے میری بیٹی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے تم نے شرم آنی چاہیے اس کے ساتھ پیار کا ڈھونگ گرچ آیا ساکہ بیگم بہت غصے سے بہت رہی تھی میں نے یہ سب کیا اور آپ نے جو مہربانیاں کی انہیں کیا نام دیں گی آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی کریکٹر لیس بیٹی سے شادی کروں گا وہ بھی اپنا سارا غصہ اس عورت پر نکارا تھا خبردار جو میری بیٹی کے بارے میں ایسا بولا وہ بھی غصے سے کھڑی ہوگی ساکہ آج تم خوش ہوگی یہی چاہتی تھی نا تم بیٹا آنی ایسی نہیں ہے بڑی ماں نڈھار سی ہو کر بڑی ماں میں یہ شادی نہیں کر سا تھا مجھے مجبور مت کریں زریز ملک کی سانسے زریز ملک کی سانسے رک گئی پر اس نے خود پر قابو پایا تم ہوتے کون ہو یہ فیصل کرنے والے جمال ملک فتارہ اور آشر ملک اور آنی وہاں تینوں میں جو تھے اپنی چاچو انہیں کچھ نہ کہیں میں بھی یہ شادی نہیں کروں گی ان کی خوشی میں میری خوشی ماما آپ جہاں چاہیں میری شادی کروا دیں آنی نے چاچو سے دکھ سے کہا آنی میری بیٹی تم نے اب صحیح فیصلہ کیا ہے سائکہ جھڑ سے بولی سائکہ تمہاری وجہ سے میری بیٹی کی زدعو پر لگ رہی ہے تم کیسی ماں ہو اپنی بیٹی کا گھر جار رہی ہو اگر زریز ملک نے میری بیٹی سے رشتہ کا ختم کیا تو تمہارا اور میرا رشتہ بھی ختم آشر ملک آنی کو لے کر وہاں سے چلے گے سب کو جیسے سام سون گیا آئیے آپ آئیے نا باہر میں نے ناشتہ بنا لیا ہے اور کوئی بھی اپنے کمرے سے نہیں نکل نہیں رہا ساری رات پشانی میں گزری ہے اب وہی فتارہ جمال صاحب سے جمال ملک سے باہر جانے کا کہہ رہی تھی جمال ملک نے بڑی ماں اور سائکہ کو ناشتے پر زبدستی امادہ کیا زریز ملک سے پھر وہ وہ بھرپور نرازگی کا ذہہ کر رہے تھے اسے نہیں بلوایا رانین پرشان نہ ہو میں سب ٹھیک کر دوں گا جمال ملک اب تسلیح دے رہے تھے مجھے یقین ہی آرہا کہ آشی میرے ساتھ ایسا کرے گا خیر ماف تو اسے میں بھی نہیں کروں گی نہ ہی اس گھر میں قدم رکھوں گی سائکہ نے اسے کہا سائکہ تم آج بھی اپنی سائکہ تم آج بھی اپنی میں ختم نہیں کر رہی ہو تمہیں شرم آنی چاہیے وہ تمہارا شوہر ہے اور وہ اپنی بیٹی کے لیے پرشان ہے تمہاری وجہ سے ہی ہانی اس دھرائے پر کھڑی ہے بڑی ماں نے سختی سے کہا ان میں احساس ندامت کی چیز ہی نہیں ہے بڑی ماں زریز ملک نے اپنی ایمٹری دی آو تمہاری ہی کمی تھی سائکہ نے مو بنا کر کہا زریز مو بند رکھو اپنا جمال ملک اسے سے بولے میں نے کیا کہہ دیا چاچو آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ آج ہم جا کر آشی کے ساتھ شادی کی ڈیٹ فکس کریں گے جمال ملک نے کہا چاچو اگر آپ چاہتے ہیں میں ان کی بیٹی کو شادی کی پہلی رات علاق دے دوں تو موسٹ ویلکم آپ جائیں ڈیٹ فکس کریں زریز نے لاپروائی سے کہا زریز ملک اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں جمال ملک کھڑے ہو گئے سیکا بڑی ماں اور عفت آرہ حیرانگی سے سے دیکھ رہی تھی میرا دل کیوں بغاوت کر رہا ہے یہ میری آنکھیں نمسی کیوں ہیں اف ایک مضبوط شخص تھا اب ایک ہارا ہوا شخص ہے محبت جو مانگ رہی تھی مسلسل خاموشی اتنی خاموشی کہ دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی زریز ملک رو رہا تھا اسے پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہانی کو کلب میں دے کر وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا اسے اب سیکا بیگم سے زیادہ ہانی پر غصہ تھا وہ کیوں گئی تھی وہاں پر یار سپیشل روم ریڈی کرو کیوں کو چھوڑو جو کہا ہے وہ کرو اے میرے رب یہ سب کیا ہو رہا ہے مجھے ترین حمد دے کے شخص کی ہر جائیپن کو برداشت کرسکو مجھے کچھ نہیں چاہیے بس وہ میرے نام کے ساتھ اپنا نام نہ ہٹائے میں ساری زندگی سے شخص کے نام پر گزار دوں گی وہ اپنے رب کے حضور سجدے میں گرگرار رہی تھی سیکا ملک اپنے روم میں تھی جب جمال ملک اور فتارہ اس کے روم میں آئے جمی یہ تمہاری بیوی ہے یا بوڈی گارڈ ہروں کے تمہارے ساتھ ہی رہتی ہے کوئی بات نہیں اگر آپ کو برا لگتا ہے تو میں اپنے روم میں چلے جاتی ہوں فتارہ کہہ کر باہر نکل گی رانی وہ میری بیوی ہے میرے ساتھ ہی ہوگی جمال ملک نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی تھی اب اس کے سامنے تو نہیں کر ساتی تھی کیا بات ہے بولو جمال ملک اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئے زوریز ملک جو اپنے کمرے سے نکر آتا فتارہ کو پرشان دے کر اس کے پیچھے چل پڑا فتارہ اپنے پر بامشک کابو پاری تھی جیسے رومی آئی رو پر اس کے آنسو رکی نہیں رہے تھے میں جو مرضی کر لوں جمال ملک میری نہیں ہو ساتھی اسے سائکر سے زیادہ جمال ملک سے گلا تھا وہ بولے بھی نہیں زوریز ملک وہاں سے واپس زائکر بیگم کے روم میں گیا وہاں ان کو گپ شپ لگاتے دے کر اس اندازہ ہو گیا انکل کہا ہے آپ زوریز ملک اس وقت ہانی کے گھر میں کھڑا تھا ہانی اس کی آواز سن چکی تھی پر کمرے سے باہر نہیں نکلیا آپ بیٹا اس وقت آشر ملک بھی جاگ رہے تھے میں ہانی کو لینے آئے ہوں اگر میں ساتھ بھیجنا ہے تو ابھی بھیج دیں وہ دو ٹوک لہجیں بولا بیٹا اس وقت یہ کون سا ٹائم میں لوگ کیا سوچیں گے جمال ملک اور آپ کل آئیں تو پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کی شادی ریسائیڈ کرتے ہیں انکل آپ کو میری بات سمجھ نہیں آرہیے اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو ابھی وڑنا کبھی نہیں آشر ملک بشان ہوگے اب کیا کریں اگر وہ اس کی بات مان لیں گے تو ان کی بیٹی کا گھر بس جائے گا اگر نہیں مانتے تو کہیں زریز ملک ان کی بیٹی کو چھوڑی نہ دے بیٹا اب بیٹھے میں ہانی کو لے کر آتا ہوں ہانی بیچاری کا دل پہلی دھگ دھگ کر رہا تھا کہ زریز ملک اس وقت کیوں آئے ہیں جب اس کے پاپا نے اسے کہا ہانی تیار ہو جاؤ اور زریز ملک وہ ایک دن تمہارا ہو جائے گا اسے یقین دلانا دلانا کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو اور کلب میں بھی اتفاقن گئی ہو بیٹا شوہر کے دل میں جگہ بنانی پڑتی ہے ہانی نے سر ہلا دیا اور اٹھ کر پیکنگ کرنے لگی تمہاری جرت کیسے ہو اس طرح ہانی کو گھر لانے کی تم میرے پاس آؤ ہانی جمال ملک کو شدی گھصہ ہے جب آشن ملک نے انہیں سا بتایا اور ابل زریز ملک ان کے گھصے کی زد میں تھے انکر پلیس آپ اس طرح انہیں کچھ مت کہیں ہانی زریز ملک کے سامنے کھڑی ہوگی سائکہ ملک اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی زریز ملک کو جس کے چیرے پر تنزیہ مسکرار تھی آپ بتائیں کیا کریں گی دوسروں کو دکھ دینا تو آپ کو بہت آتا ہے یہاں دل کی بات نہیں یہاں رشتوں کی اوقات نہیں کچھ منزلیں جانسی ہیں کچھ رابطے بے جانسے ہیں ابھی زندگی کی باہر نہیں ابھی اپنوں کا ساہ نہیں محبتوں کا عجیب سا کھیل ہے محبتوں پہ اب کوئی قربان نہیں تم تو بڑی مہربان ہو مجھ پر زریز ملک آسا تھا اس کے پاس آ رہا تھا وہ جو بیٹھ کے سائیڈ پر چپ کر بیٹھی ہوئی تھی تھوڑے سے سمٹ گئی جب اس سٹونی کے ساتھ گئی تھی تو کدھر تھی تمہاری محبت تو وہ اس کے قریب آ رہا تھا حضوریز ملک کو اس کے چیلی کی مسومی سے وحشت ہونے لگے اس نے جھڑکے سے ہانی کو فرش پر پھینکا تو اس کے موہ سے آواز نکل گئی مگر اس نے اپنے موہ پر ہاتھ رکھ لیا اوہ تو پارسہ بن رہی ہو اس نے زور سے اس کی پیٹ پر لات ماری ہانی نے افتکنا کی اس کی حالت بہت خراب تھی اس کو شدید درد ہو رہا تھا اسے تو کسی نے پھول تک نہیں مارا تھا اور وہ اس وقت اپنی محبت کا دم بھر رہی تھی زوریز ملک کو اس کی خموشی کھل رہی تھی وہ اسے مار مار کر باہر نکال گیا صبح جب سب ناشتے کے لیے تو زوریز ملک کی پیچھے ہانی بھی سا چکا یار ایتی سائکہ آگے بڑی ہانی کی طرف اور جمال ملک بھی اس کی طرف بڑے سب اس کو ویلکم کر رہے تھے جبکہ زوریز ملک ٹیبل پر بیٹھا اسے گھو رہا تھا ہو گیا سب کا ہانی کچن کی طرف بڑی ہانی آ جائے گا اس کا ناشتہ تم ادھر آؤ سائکہ بھی بول پڑی ہانی ماں کا جواب دیے بغیر چلے گی بڑی ماں یہ کیا ہو رہا ہے سائکہ غصے سے بڑک اٹھی کیوں کیا ہوا یہ ہانی کا فرض ہے وہ اپنے شور کا خیال رکھے بڑی ماں نے الٹا اسی پر تنس کیا اس نے کبھی شور کا خیال کیا ہو تو اسے لو مہونہ کے شور کے بھی حکور کھوتے ہیں کبھی عفت بابی سے بھی کچھ سیکھ لینا عشر ملک بھی آ گیا اب یہ بھی وقت ہے کوئی ڈھونڈ لائے سائکہ نے بھی بے دھڑک جواب دیا دیکھا اپنے بڑی ماں عشر ملک نے ان سے کہا سائکہ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا جمال ملک بول پڑے سائکہ بینہ جواب دیا وہاں سے چلی گئی یہ سب کیا ہو رہا ہے جمال سائکہ نے اپنے شور کے ساتھ جانے سے نکار کر دیا اور زریز ہانی کے ساتھ اتنا برا سلوک آ رہا ہے بڑی ماں نے پشانی سے بولے مجھے خود کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں میں بڑی ماں مگر بڑی ماں آپ فکر مت کریں میں سب ٹھیک کر دوں گا پہلے تو زریز کو راضی کرو کہ وہ ریلیشن وہ ریسیپشن کے لیے تیار ہو جائے جی جی آپ فکر مت کریں جمال ملک کو خود بھی سوچ میں گم تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں ہانی بات سنو میری ادھر آؤ میرے روم میں سائکہ ہانی کو کھینچ کا اپنے روم میں لے گئی کیا بات ہے ماما ہانی نے اصلی سے کہا بیٹھو ادھر کیوں اپنا تماشا بنا رہی ہو تماشا میں نہیں بنا رہی تماشا تو آپ بنا رہی ہیں ماما آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی مجھے آپ کی زندگی نہیں جینی میں ایک نورمل لائف جینا چاہتی ہیں اپنے شوق کے پیچھے اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا زندگی بہت چھوٹی سی ہے ماما اور مجھے سب کو خوش کرنا ہے پلیس مجھے جینے دیں وہ رو رہی تھی اور اب اس کے رونے میں شدت آ رہی تھی مگر اپنی ماں کے سامنے تو دل ہلکا کر رہی تھی اور وہ رو رہی تھی تم کیا کر رہی ہو یہاں اور یہ آنسو کے بہا رہی ہو کس نے تم پر ظلم کر دیا ہے زریز شدید غصے میں بولا کوئی کچھ نہیں وہ میں آ رہی تھی چلے ہانی جھڑ سے اٹھی ہانی جب کمرے میں تو زریز کمرے میں غصے سے بھرا صوفے پر بیٹھا تھا یہاں آؤ کیا کر رہی تھی وہاں اپنی ماں کو دکھرے سنانے گئی تھی کیا ایک دن زریز ملک نے اس کے طرح بڑھا well done تم اپنی ماں سے کچھ نہ چھپانا ہی نہیں ہر بات بتانا کس طرح میں زریز ملک نے چبا چبا کر کہا ساتھ اس کے بال کھینچنے لگا تم پر ظلم کرتا ہوں آج تم آج تم جو میری محبت کے پیچھے پاغل بنتی ہونا تو اس کا بھی امتحان ہے میرے جوتے اتارو وہ بیٹھ پر بیٹھ کے سے اوڈر دنے لگا ہانی بینہ کوئی بات کیے بیٹھ گئی اس سے اپنی محبت کو جتانا تھا میں جیت تو جاؤں گی پیا سوچ لو تم ہار گے تو کیا ہوگا آج ہانی کو اپنی محبت کا خراج پیش کرنا تھا کترہ کترہ آنسو نہیں کرے تھے جن کا عزوریز ملک پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا وہ اپنا بدلہ پورا کر رہا تھا اس سے جو اپنا دل ہار بیٹھی تھی آج آخر کارہ ہانی کا ولیمہ تھا جمال ملک نے عزوریز ملک کو راضی کر ہی لیا اور عزوریز ملک بھی اس رات کے بعد کمرے میں نہیں گیا ہانی افسرہ بنی سٹیج پر بیٹھی عزوریز ملک آج اسے اگنور کر رہا تھا لیکن سب کی وجہ سے اسے مسکانہ پڑتا تھا سب ان سے حسی مزاق کر رہے تھے جب فوٹوگرافر نے اسے پوس بنوانے اور ان دونوں کو عاملہ سامنے کھڑا کی تو عزوریز ملک آنی کی آنکھوں میں گمسا ہو گیا وہ اس وقت ہاتھوں میں ہار ڈالے کھڑے تھے دو دل مر رہے تھے مگر چھپکے چھپکے تم گھر کیوں نہیں جا رہے ہو نکلو ادھر سے گھر جاؤ بھابی تمہارا انزاہ کر رہی ہوگی وسیق پر چلا رہا تھا یا پریس مجھے نہیں جانا زوریز ملک نے اسے غصے سے کہا کیوں نہیں جانا یار تم پاغل ہو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی تم کیا کر رہے ہو اپنی زندگی کے ساتھ پہلے بھی تم اتنا ظلم کر رہے ہو بھابی کے ساتھ وسینے سے سمجھاتے ہو یہ کہا مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو پلیس مجھے میرے حال پر چھوڑ دو پلیس زوریز کا نمبر بن جا رہا ہے پتہ نہیں وہ اس وقت کہا ہے آج اتنے حال دن کے موقع پر وہ گھر چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا جمال ملکی سے کال کر رہے تھے وہ بہت پرشان تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کیوں یہ سب کر رہا ہے وہ سب لاؤنش میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور اس کو مسلسل ٹرائی کر رہے تھے انہوں نے اسی کا نمبر ملائے لیکن وہ بھی اٹرنڈ نہیں کر رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس لڑکے کی کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ اس بچی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے سائقہ بولی وہ سب وہ مجھے استانے کے لیے کر رہا ہے میں نے اسے اس کے سامنے اپنی بچی کی محبت کی بھیک مانگو اور مجھے نکار کر دے سائقہ تم ایسا مت بولو وہ ایسا نہیں ہے جمال ملک بولے ایسا ہی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی مجھ سے گلتی ہوگی گناہ میں نے کیا ہے وہ میری بچی سے اس کا بدلہ لے رہا ہے ذاتی میں نہیں کی تھی اس وقت میں نہ سمجھتی مجھے سمجھ نہیں تھی وہ میری بچی سے میرا بدلہ لے رہا ہے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں آپ اسے بولیں مجھے وہ معاف کر دے میں آپ سے بڑی ماں سے معافی مانگتی ہوں وہ مجھے سزا دے مگر میری بیٹی کو معاف کر دے وہ گرگڑا رہی تھی رو رہی تھی ان کے پاؤں میں گر گئی وہ جان چکی تھی کہ ہانی امید سے ہے اپنی بیٹی اسے بہت پیاری تھی آپ ایسے ہی اچھی لگتی ہیں میں محبت میں اتنی اندھی ہوگی تھی کہ مجھے آپ کا بھی خیال نہیں رہا اٹھیں پاپا چلیں میں اپنے گھر جاؤں گی میں یہاں نہیں روں گی اب آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہانی نے خود پر قابو پایا مسکراتے ہوئے کہا میرے دل کا حال نہ پوچھ سہا بڑے عجیب سی الجنے ہیں بڑا درد سا بھرا ہے آنسو دل پر گر رہے ہیں مگر خبر کسی کو نہیں خود کو فراموش کر کے کچھ رشتوں کا مان رکھنا ہے محبت کو تو عزمات چکے ہیں اب اپنوں کا دھیان رکھنا ہے زریز ملک جب گھر آیا تو سب کھانا کھا رہے تھے اسے دیکھے جمال ملک نے ایفتارہ سے کہا میرا کھانا روح میں لیا اور ٹیبل سے اٹھ گئے کیونکہ زریز ملک آ کر بیٹھ گیا تھا وہ جب گئے تو بڑی اممہ بولی بیٹا کھانا کھاؤ زریز ملک خموشی سے کھانا کھانے لگا بڑی اممہ اسے دیکھتی نہیں آپ جو پوچھنا چاہتی ہیں مجھ سے پوچھے زریز ملک نے بڑی ماں سے کہا بیٹا پس بیٹا کیا پوچھوں میں تو تمہارے لیے پرشان ہوں تم یہ سب کیوں کر رہے ہو کیوں زید دے رہے ہو خود کو اور ہانی کے ساتھ بھی برا کر رہے ہو بیٹا ایسا مت کرو جو گزر چکا ہے اسے بھول جاؤ اب تو سائکہ نے بھی معافی مانگ لی ہم سب سے زریز ملک مسکرا آیا اور اٹھ کھڑا ہوا اپنے کمرے میں جانے کے لیے ہانی نہیں ہے اب وہ یہاں سے جا چکی ہے کہاں زریز ملک نے بیچینی سے پوچھا کسے سے پوچھ کر گئی تھی وہ زریز ملک کسے سے پوچھ کر گئی تھی وہ زریز ملک جھٹ بولا مجھ سے رکو پہلے میری بات سنو وہ جانے لگا تو رک گیا بڑی امانی سے ساری باتیں بتائیں کہ رات کو کیا ہوا تھا اوہ تو ہانی کی ماں سے محبت جاگ پڑی ہے دیکھ لوں گا تمہیں تو میں اسے دل میں سوچا زریز جمال کا بھی کچھ خیال کر لو جی اچھا بڑی ماں پہلے چاچو کو راضی کر لو پھر کوئی اور کام وہ چاچو کے کمرے کی طرح بڑھا جمال اب کھانا بھی نہیں کھا رہے جب زریز کے بغیر رہنی ساتے تو یوں اس کو اگنور کیوں کرتے ہیں ایک فتح آرہا پرشانی سے بولی زریز مجھے جان سے پیارا ہے اس نے آج تھا کہ کوئی بھی میری بات رد نہیں کی مکہ نہ جانے اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اس بچی سے میری محبت میں نکامی کیا بدرہ لے رہا ہے اس کی امانیں اگر میرے ساتھ غلط کیا تھا تو اس میں اس بچی کا کیا قصور تھا میں خود کو بھی اس معاملے میں قصور بات سمجھتا ہوں اگر میں اپنی محبت کی تشہیر نہ کرتا تو اس سے پتہ نہ چلتا اس بات کا خود پتہ لگا لیا کہ آپ اتنے پرشان کیوں رہتے ہیں اگر آپ مجھے بتا دیتے تو شاید میں اتنا برا رییکٹ نہ کرتا مگر آپ نے کبھی مجھ سے اپنے دل کا حال بیان نہیں کیا کیا مجھے جب اس بات کا پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کی شادی کی پہلی رات سائق آنٹی نے آپ کو چھوڑ دیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں بھی ان کو ایسا ہی دکھ دوں گا مگر میں ان کی طرح ہانی کو چھوڑ نہیں سکا اس لیے میں خود گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا تاکہ مجھ سے کچھ غلط نہ ہو جائے جمال ملک کے قدموں میں بیٹھا زریز ملک سر جھکا کر ان سے کہہ رہا تھا اٹھیار گرے لگ جا آج ان کے دل سے بوجھ اتر سا گیا تھا جمال ملک مسکرائے ہانی بیٹا کدھر ہو بڑی ماں کی آواز ان کا سائق اور آشر ملک باہر آئے اور ساتھ اور سارے گھر والوں اور خاص کا زریز ملک کو دیکھ کر وہ دونوں خوشی سے آگے بڑے وہ آرام کر رہی ہے رات کو واپسی پس کی طبیعہ خراب ہو گئی تھی اس حال میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے اور زریز نے اسے پشانی بھی تو تھوڑی نہیں دینا بڑی ماں بولی زریز ملک کو ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کوئی بات نہیں اب زریز آ گیا ہے نا تو سب ٹھیک کر دے گا زریز مجھے معاف کر تو بیٹا میں غلط تھی سیکاب زریز ملک کی طرف دیکھ کر بولی آنٹی شمیندہ نہ کریں پلیس غلطی میری بھی ہے زریز ملک بھی جلی سے بولا سب باتوں میں مصروف تھی زریز ملک بیچینی سے پہلے روح بدر رہا تھا اسے رہ رہ کر ہانی پر غصہ رہا تھا کہ اب اتنی بھی طبیعت کیا خراب ہم کب سے آئے ہوئے ہیں اور وہ آئی نہیں اب لنچ ٹائم بھی ہو گیا مگر کسی کو کو اس کی پرواہ بھی نہیں اب وہ خود تو کہنے سے رہا کہ میں ہانی کے روح میں جاتا ہوں ایک دو بات دبے لفظوں میں اس نے کہا مگر ان خواتین نے سا منا کر دے کہ ہانی رام کر رہی ہے بس بہت ہو گیا اب تو مجھے جانا ہی پڑے گا اچھا انٹی اب میں چلتا ہوں نہیں بیٹا جانی کی ضرور نہیں اب لنچ ٹائم ہے لنچ کر کے جانا آپ سب بھی آئیں سامنے میٹ کو دے کر کہا اسے نہ چار کھانے کیلئے رکنا پڑا زریز نے جمال ملک کو اشارہ کیا جمال ملک نے کہا ہم لوگ ہانی کو لینے کے لئے آئے ہیں اچھا مگر ہانی کی طبیعت سیٹ نہیں ہے وہ نہیں جا سکے گی ابھی بھی ریسٹ کر رہی ہے زریز آخر بول پڑا کہ میں خود جا کے دیکھتا ہوں کیا ہوا اس کی طبیعت کو زریز ملک جب کمرے میں گیا تو ہانی سوپر میں بیٹھی ہوئی تھی اوہ کب سے آیا ہوں باہر نہیں نکر سکتی تھی چلو تیاری کرو اس نے اس کی طرف دیکھو غصے سے کہا میں نہیں جاؤں گی آپ کا میری ضرورت نہیں ہے آپ یہاں کیوں آئے ہیں اچھا تمہارے مومن بھی بڑی زبان آگئی ہے چلو گھر چلے میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے تم یوں بولتی ہو زریز ملک نے ہانی کا ہاتھ پکڑ کر کہا میں نے کہانا میں نہیں جاؤں گی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہانی غصے سے بولی چٹا حضوریز ملک نے اس کو کھینچ کا تپڑ لگایا مار دے مجھے مار دے میری جان چھوٹے ہانی کیوں ایسے ریکٹ کر رہی ہو مت کرو ایسے میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا زریز ملک نے اسے کھینچ کر اپنے گلے سے لگایا یار مجھے معاف تو کر دو وہ اسے آستہ آستہ ساری باتیں بتاتا رہا اور ہانی کے لیے سب اب نیا نہیں تھا اسے سائکہ نے بھی سجائی بتا دی تھی اور وہ رو رہی تھی اس کی طبیت پہلے بھی بہت خراب تھی اور اس کی باہوں میں جھول گئی جب اسے ہوش ہے تو وہ ہسپیٹل میں تھی سب اس کے پاس تھے حضوریز ملک کی کلاس لے رہے تھے میں نے کچھ نہیں کیا چاچو تم یوں ہی کرتے ہو دیکھو ذرا بچی کا کیا حال کر دیا ہے جمال ملک نے اسے ڈانٹا کیا دیکھا میں نے کہا تھا نا حضوریز ملک کو ڈانٹیں گے تو فوراں اٹھ کر بیٹھ جائے گی پلیس چاچو آپ انہیں مت ڈانٹیں انہوں نے کچھ نہیں کیا ہانی بولی اب سم اسکرار رہے تھے پلیس ان کی ڈانٹ کا مکمل پلیس ان کی ڈائٹ کا مکمل کیا رکھنا آپ لوگوں نے یہ ابھی کم عمری میں ہے اور فیزیکلی ویگ بھی ہے بی بی تو اور بی بی بھی ٹھیک ہے بٹ کیرفولی چاچو جو مجھے سمجھ لگ رہی ہے کیا وہ سچ ہے ذریز ملک جمال ملک کو لے کر باہر آگئے تم نے جلدی نہیں کر دی وہ اس کا کان کھینچ کر بولے وہ خوشی سے سے گلے لگا لیا میں نے کچھ نہیں کیا اچھا بیٹا چلتے ہیں سائکہ نے ہانی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی کے طرح بڑھتے ہوئے کہا وہیں کھڑے سے دیکھتے رہ گئے اور وہ گاڑی لے کر چلا گیا آپ مجھ سے بول کیوں نہیں رہے ہانی نے ذریز ملک سے پوچھا اچھا کیا بولوں جو تم نے اپنی ماں کے گھر جانے کا فیصہ کر لیا تھا اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور مجھ سے تنی بڑی بات چھپائی تم میں سزا زور دوں گا ذریز ملک نے غصے سے کہا میں اس لئے آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی مجھے پتا تھا کہ ہم میرے ساتھ ایسا ہی کریں گے ہانی نے سر جھکا کر کہا اس کی آنسوں نہیں کر رہے تھے جب بھی شمار کرنا میری محبتیں شمار کرنا میں نے پیار کیا تم سے پیار کیا تم سے بھی شمار کیا تم سے محبتیں تا عبد رہیں گی مگر جس میں مرضی ہو رب کی شامل ایسی محبتوں کو زوال نہیں وہ مسکرہ رہی تھی اتنے پیارے اظہار پر ذریر ملکی مسکرہت بھی اب اس کے ساتھ شامل تھی تو یوں یہ ناول ختم ہو گیا اور وہ دونوں مل گئے امید کرتی ہیں آپ کو ناول پسند آیا ہوگا کچھ رائٹر ایسے کے ناول لگتی ہیں جس کے انڈ کی کچھ سمجھ نہیں آتی اور اس کی بھی کچھ سمجھ نہیں آئی امید کرتی ہیں آپ کو بھی پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ناول سب وجل حاضر ہوتی ہیں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ